میرے بھائیوں اور میرا پورا گھرانہ بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ عدل بھائی تم جو دارالخضائے کے اندر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں کسی قیمت پر بھی یہ جگہ آپ خالی کرنا ہے یہ فیصلہ میرا ہے بس میں میرے بھائی کی غلطی میں قبول کرتا ہوں باقیدہ انشاءاللہ امید بھی کرتا ہوں کہ میں سارے شہرانِ محسور سے آئندہ اسی غلطی نہیں ہوئے گی ہاں میں جوش کے عالم میں جذبے کے عالم میں آپ کو 50% کمیشن کھاتے ہیں میں نے کہی دیا میں یہ وہ بات کو واپس لیتا ہوں میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں اللہ کے لئے میں جسے بھی غیر غلط بھی اگر سے کہی دوں تو اللہ کے لئے مجھے معاف کریں تاکہ میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل پر راج کرنا چاہتا ہوں السلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج شہرِ میسور میں واقعے شانتی نگر عیاس پاشا عرف پندو صاحب جہاں کارپوریٹر ہیں ہم ان کے درمیان آج موجود ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پچھلے تین دن سے ان کے سگے بھائی جو حافظ آدل صاحب مانے جاتے ہیں تو ان کی ایک ویڈیو آڈیو کی شکل میں ویرل ہو رہی ہے ہم اسی کے سلسلے میں آج ان کے بھائی عیاس پاشا عرف پندو صاحب کے پاس پہنچے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کا جو مسئلہ اس طرح کا جو آڈیو ویڈیو ویرل ہو رہا ہے جس میں آپ کی فوٹو کو لگا کر کہیں نہ کہیں آپ کو بھی اس میں خسروال ٹہرہ جا رہا ہے اس میں آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے افسر بھائی میری تو طبیت چار پان دن سے بہت خراب تھی اس سارے گروپوں میں یہ دو تین دن سے مسئلہ چل رہا تھا تو باہ خدا میں نے واتس آپ میں نے دیکھا دیکھ کر میرے گھر کے اندر میرے پورے بھائیوں کو میں نے جمعایا جمع کر جو مولانا جو عادل صاحب یہ کس چیز کی غلطی کیے ہیں بیٹ کر ہمارے گھر کے اندر ایک مشورہ ہوا لیکن میرا گھرانا میرے والدین میرے والدین نے دونوں بھی اس دنیا میں نہیں رہے لیکن میرے اببہ نے ایک کولی مزدوری والے تھے لیکن میری ماں کی بہت محنت لگی میرے بچوں اور میرے بھائیوں کو جو اس خابلیت بنانے تک مجھے کارپرٹر بنانے تک اور میرے بھائیوں کو علماء حافظان خازیاں جرجہ بنانے تک میری ماں کی بہت تعاون رہا بہت محنت رہی ہر وقت میری ماں نے بس نماز کے اندر اور جب بھی عشان کی نماز ہوتی تو دس ملٹ ہمارے گھر کے اندر قرآن اور حدیث کے بارے میں باتچیت چلتی لیکن میری ماں نے بہت محنت کی ہے اپنے بھائیوں پر لیکن وہ تو دونوں بھی نہیں رہے چلے گئے کاش ہو رہتے تو بہت ان کو چوٹ بھی پہنستی اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائے لیکن ہم نے سب مل کر عادل مولانا سے میں نے بات کیا عادل لیکن تم نے دارالخزائے کے اندر آپ ایک جرج ہو آپ ایک خاضی ہو لیکن تم نے لوگ آپ سے امید رکھ لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارا کام اچھا ہو جائے ہمارا بیڑا پار ہو جائے جو چیز سے آتے ہیں وہ وہاں پر کام مکمل ہوتا ہے یہ امید لگ کر آتے ہیں لیکن آپ نے جو ناجائز کام کیا اس کے اندر میں بھی نہیں مانتا جو آپ جو غلطی کرے ہیں یہ غلطی ہی ہے غلطی ہے یہ بے شک غلطی ہے لیکن یہ غلطی کی وجہ سے میری فوٹو لوگوں نے دال کر جو وائرل کر رہے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں کو یہاں بھی دعا کروں گا میں آخرت میں بھی دعا کروں گا اے اللہ جو بھی مجھے وائرل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جو وائرل کر رہے ہیں لیکن ان کو میں دل سے دعا دیتا ہوں کہ ان کو کبھی بھی ہر چیز سے اللہ تعالی ان کو کامیاب کریں لیکن میرے بھائیوں اور میرا پورا گھرانہ بیٹھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آدیل بھائی تم جو دار الخضائے کے اندر بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں کسی قیمت پر بھی یہ جگہ آپ خالی کرنا ہے یہ فیصلہ میرا ہے لیکن بات چیت تو ایسے ہی گزری انشاءاللہ سب بھائیوں نے ایک وقت دیجئے انشاءاللہ یہ وقت کے اندر آئندہ ایسا کام نہیں ہوتا لیکن دعا بھی کرتا ہوں لیکن میرے فیصلے سے یہ نہیں ہے کہ میں بند کر دیا جائے میں ان کو پھر بٹھا دیا جائے لوگوں کے اندر غصہ ہے لوگوں کے اندر جو مولانا جو کام کرے ہیں وہ چیز کھل 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 لوگوں کے اندر پک رہا ہے لیکن میں تمام عوام سے میں آجیزانہ گجاریت چاہتا ہوں میرا بھائی غلطی بے شک غلطی کر چکا ہے بے شک ان کے ہاتھوں سے ان کے زبان سے غلطی ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں میرے رب سے میرے اللہ سے میرے اللہ کے رسول سے میرے والدین نے بہت سارے قربانیاں کی ہے تاکہ دین کا کام پھائلانے بھی چوک کے اندر سب سے پہلے میرا گھرانا رہا اس کے بعد میں شانتی نگر کے اندر جو ہماری مدنی کے نام سے ہم بنایا گیا ہم سب بھائی مل کے تو باقیدہ وہاں پر بہت سارے اڈے تھے لیکن وہاں بھی ایک دینی ماحول ہوا لیکن شانتی نگر کے اندر اللہ کے راستے کا کام میرے پورے بھائیوں نے میرے والدین نے ہم سب مل کر بہت اچھا کام کیے آج جو بھی لوگوں کے اندر جو غصہ ہے میں اللہ کے لئے میرے جو بھائی چھوٹے بھائی مفتی صاحب نے غلطی کیے ہیں میں آجزانہ میں ساروں سے میں ان کی جو انہوں غلطی کرے ہیں میں ان سے زیادہ میں معافی چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی سے غلطی ہو چکی ہے کاش میرے بھائی سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ہو گیا انشاءاللہ اس کی سزا تو اللہ دینے والے ہیں ضرور واقع دا دیں گے بس تمام عوام سے میں ہاتھ جوڑ کر دو ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا کر آپ لوگوں کے سامنے میں معافی چاہتا ہوں تاکہ میرے بھائی کو غلطی تو ہو گئی ہے علموں حافظوں کے پاس سب سے زیادہ اثر رہتا ہے لیکن اللہ تعالی انہوں نے علم تو پا لیا لیکن عمل نہیں کیے بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ چل کر ایسے غلطیاں نہیں ہوئیں گے انشاءاللہ میں سارے علماء کے پر محسور کے میں ان کے پر چھوڑتا ہوں بس میں میرے بھائی کی غلطی میں قبول کرتا ہوں باقردہ انشاءاللہ امید بھی کرتا ہوں کہ میں سارے شہران محسور سے آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوئے گی جی سر دیکھئے جس طرح شہر محسور میں آڈیو ویڈیو کلپ کو لے کر جو چرچہ تھی جو سرخیوں میں تھی اس کو لے کر جو ہے ہمارے کارپوریٹر آیاز پاشا اور پنڈو صاحب کی تصویر لگا کر جو ہے ان کو کچھ لکھا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے گریبان میں جھانگ کر دیکھیں تو انہوں نے باخیدہ اس کو غلطی مانا ہے اور وہ سزا کے بھی حقدار ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے اسی طرح جس طرح پچھلی مرتبہ ہم راستے کو لے کر ایک بات کہہ رہے تھے تو اس میں جو ہے آپ ایس ڈی پی آئی پر الزام لگایا کہ وہ پچاس فیصد کمیشن لیتے ہیں کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے دیکھئے میں جب سے روڈ یہاں سے کام چل رہا ہے اس تاریخ سے بھی میں ایک ہی بات کر رہا ہوں تاکہ میں کسی کا گھر نہیں توڑنا ہے میں کسی کی بیلڈنگ نہیں پھولنا ہے بس یہاں پر جو بیس پچیس اڑی جو بیٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایس ڈی پی کے میمبر ہیں ہم ایس ڈی پی والے ہیں ہم چھوڑ کر نہیں دیں گے آپ کے آج سے جو ہونا ہے کرو کر کر میں اسی لئے میں امید کرتا ہوں ایس ڈی پی والوں سے میں امید رکھا تھا تاکہ یہاں پر ایک منار مجید کے پاس انہوں نے اسٹیک بیٹھے تھے اور کار پریشن کے پاس اسٹیک بیٹھے تھے بہت سارے انہوں نے اسٹیک کے اندر سب کو دباؤ دب دباؤ دالے لیکن میں آپ آئیے آپ شانتی نگر کامیاب ہو رہا ہے یہ روڈ جو ہے ترقی کر رہا ہے بہت سارے ایریے جا کر دیکھئے ادھر پومپو نگر ویجے نگر ادھر سب کئی روڈ ترقی کر چکے ہیں ہمارا شانتی نگر کا ایریہ مسلمانوں کا ایریہ ترقی نہیں کر رہا ہے آپ کی رکاوٹ کی وجہ سے آپ آئیے آپ آ کر یہاں پر میری حافظ کے پاس کھڑ کر دیکھئے بیٹھے ہیں وہ پچیس سڑی جو ہے جو انجی کریم بلاک کا حلقہ ہے ادھر کمت سے کم بیس پچیس ہزار آدمی ہاں سے جاتے ہیں کمت سے کم دن میں مجھے چار پانچ فرون آتے ہیں بھئیہ یہ گلی کب یہاں سے نکالا جائے گا کب یہاں سے ہم پھریں گے یہاں سے بہت سارے گھر ہیں مکان ہیں راجو نگر کو تک جاتا ہے میں اسی لئے میں امید کرتا ہوں اسڈی پی والوں سے اس آدمی کو جو رازی اور یاسین بھائی بھائی کو بلائیں بلا کر دیکھیں آئیے میں ہر ایک ایک اوٹرس سے کہتا ہوں ہر ایک ایک جو اسڈی پی والا جو ہمت والا ہے جو طاقت والا ہے جو جذبہ رکھتا ہے باخد آپ آئیے آپ آ کر دیکھئے سچائی کیا ہے غلط کیا ہے دیکھیں جو انہوں نے کار پروشنگے اندر جو وائٹ پیپر یہ پیپر دکھا رہے ہیں تاکہ ہم نے دے دیا ہے دیکھیں جو بھی بلڈنگ کو پریارہ ملے گا لیکن شیٹ کو کہاں سے پریارہ ملے گا بوسا خانون ہے ایسا جو چھت چھت دال لے کر بیٹھ کر پچیس اڑی چھت آپ پال آلریڈی ہو بن چکے ہیں پورا ان کا مکمل ہو چکا ہے باق اداون مکمل ہونے کے بعد جو چھت دالے ہیں شیٹ دالے ہیں وہاں پر جو بیس پچیس اڑی بیٹھے ہیں یہ ایرہ ایمپرو ہو رہا ہے اللہ کے لئے میں آپ سے مانگ رہا ہوں آپ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا میں آپ سے محبت سے محبت سے ملنا چاہتا ہوں میں بار بار ہی کہاں کہ تم میرے بھائی ہو تمہاری ماں میری ماں ہے میں مجھے محبت سے یہاں سے تین مرتبہ جتایا گیا ہے میں ایرے کے اندر کام کیا ہوں شانتی نگر نام و نشان نہیں تھا لیکن اس ٹائم پر میں نے کام کیا ہے میرا آپ ساتھ دیئے ہیں مجھے تین مرتبہ جتایا ہیں پانی یہاں پر ہے روڈ یہاں پر ہے رستے یہاں پر ہے لیٹ یہاں پر ہے یو جڈی ریشن کارڈ گھر گھر کارڈ ہے میں نے یہاں پر بہت ساری محنت کی ہے میں اسی لئے میں یہاں پر کوئی لڑی نہیں ہونا چاہیے کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں سے میں ایس ڈی پی والوں سے میں یوں ان سے بار بار میں گزاریس کر رہا ہوں ہاں میں جوش کے عالم میں جذبے کے عالم میں آپ کو ففٹی پرسنٹ کمیشن کھاتے ہیں میں نے کہی دیا میں یہاں بات کو واپس لیتا ہوں میں آپ سے معافی بھی چاہتا ہوں یہ نہیں کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں موت حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے میں مرنے سے کبھی نہیں ڈرتا موت تو ایک پر آتی ہے بس ایمان کے رشتے سے میں ایک جذبہ دی لیٹر ہونے کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو آپ بھی جذباتی ہیں آپ بھی ہمت والے ہیں آپ قوم کا کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کامیابی ہو اللہ تعالیٰ ترخی کریں لیکن ایسے چیزیں جو بیس پچی سڑی جو روڑوں پر بیٹھے ہیں ان کو بلائیے بلا کر آپ خود انشاءاللہ میرے طرف سے افسر بھائی میرے طرف سے یہ پچاس ہزار روپیہ ہے یہ میری ذاتی کمائی ہے یہ میرا پیسہ ہے میں ایسا کوئی مالدار نہیں ہوں میں غریب ہوں میں اللہ کا فخیر ہوں آپ کا کام والا ہوں مجھے خدمت کیلئے چنائے اللہ نے مجھے خدمت کیلئے چنائے بس ایرے کے اندر میں خدمت کر رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں یہ میرے طرف سے میں پچاس ہزار روپیہ آپ کے پاس دیتا ہوں ان رازق اور یاسین دونوں بھائیوں کو پندرہ بیس سار روپے خرچہ ہوئے گا انشاءاللہ ان کو چھت نکالنے کا آپ چاہ کر ان سے ملیے ان سے بات کیجئے کارپرٹر صاحب بھائی کی طرح بڑے بھائی کی طرح پچاس سار روپے آپ دیئے ہیں انشاءاللہ یہ روڈ امپل ہونے کے بعد پھر سے تمہیں چار پانچڑی ہونا تو دال لیجئے یہ کھلا میں خود کہہ رہا ہوں چار پانچڑی پھر سے دال دیجئے انشاءاللہ روڈ ترخی ہو جائے گا تمہاری ماں میری ماں ہے آپ تم میرے بھائی ہیں رسلمان کا رشتہ ہے میں کامیاب کرنا ہے میں روڈ کامیاب ہونا ہے مجھے رستہ اگر میں غلط کرتا ہوں تو انشاءاللہ دو سال انتظار کیجئے دو سال میں میرا الیکشن آنے والا ہے انشاءاللہ مجھے سزا دیجئے اگر میں آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں زبردستی کر رہا ہوں اگر سو روڈ کے لیے میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں روڈ کے لیے میں آپ کو ستا رہا ہوں تو مجھے دو سال انتظار کیجئے مجھے نکال دیجئے بس میں خود نہیں آسکتا اگر میں یہ رے کے اندر غلط کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ میں روڈ کو ہی نہیں کھڑوں گا اگر اچھا کام کروں گا تو میرا رب میرے ساتھ ہے میری عوام میرے ساتھ ہے انشاءاللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ روڈ جلچے جلد مکمل ہو جائے روڈ جلچے جلد کامیاب ہو جائے روڈ اچھا ہو جائے آنے والے نسلیں آنے والے بچے کامیاب ہو جائیں اسیرے کے اندر ایک اچھا میں نام لینا چاہتا ہوں بس مجھے کسی سے کچھ نہیں ہے اللہ کے لیے میں جسے بھی غیر غلط بھی اگر سے کہہ دوں تو اللہ کے لیے مجھے معاف کریں تاکہ میں کام کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل پر راج کرنا چاہتا ہوں آپ کے دل پر راج کرنا چاہتا ہوں میں کام کرنا چاہتا ہوں میرا مقصدی ہے اللہ کے رسول قرآن اور میرے ماں باپ کیا کہیں انشاءاللہ میں ان پر عمل کروں گا میں کوئی چیز غلط کام نہیں کروں گا یہاں پر تین اہم باتوں کو عیاس پاشا اور پندو صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے سب سے پہلا جو ان کے سگے بھائی حافظ مفتی عادل صاحب کا جو چرچہ تھا جو سرخیوں میں تھے اس کو باخدہ یہ کہہ دیئے ہیں کہ اگر وہ خسروار ہیں خسروار ہیں تو ان کو سزا مستحق ہے وہ سزا کے مستحق ہیں دوسری بات جس طرح ایس ڈی پی آئی کو پچاس فیصد کمیشن کے بارے میں کہا تھا تو انہوں نے جذباتی میں آ کر بہت ہی اسے بات کو واپس لے لی ہے تیسری بات جو ہے جس طرح عزیز سے ڈبل روڈ کی جو ترخی کے لیے جو رکاوٹ جو بنے ہوئے تھے یا ان کو کہا گیا تھا کہ یہ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کے لیے بھی ان کی طرف سے جو ہے ایک کچھ رخم جو ہے وہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے رستہ بننے کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی زبان سے کہا ہے کہ وہ اور پانچ اڑی جو ہے آگے آپ اپنا جو بھی چھیٹ وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو اسی طرح آپ لوگ ان کی باتوں پر کتنا اتفاق رکھتے ہیں آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں جو آج ایاس پاشا ارپنڈو صاحب نے کی ہے اس کو لے کر آپ اپنی رائے ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور پیش کیجئے گا تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ